السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوستان محترم میں آپ کا بھائی عدیل فیازی آپ دیکھ رہے ہیں بس میں استاز زمن امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو شاد و آباد رکھے خوشحال لکھے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ہو سکے تو اس کو اپنے بھائیوں تک شیئر بھی کیجئے گا کیونکہ دوستان محترم یہ ویڈیو جو ہے دھرم سنست سے جڑے ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی گزشتہ دنوں دھرم سنست کے اندر بیٹھ کر کس طریقے سے مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی گئی تھی یہ میں پوری بات آپ کو بتاؤں ہوا لیکن آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے آپ چینل پر اگر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں ویل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکشن سیدھے آپ کے فون کی سکرین پر پہنچ جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ لیا کریں دوستان محترم میں آپ کو بتا دوں کہ دھرم سنست کے اندر بیٹھ کر جس طریقے سے بیس لاکھ مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی گئی تھی یہ صرف جو ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس سے صرف مسلمان ناراض ہیں یہ صرف مسلمان ہی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک تو جو ہے صرف ہندوستان کا مسلمان ہی اس جیس کے خلاف تھا لیکن آج الحمدللہ رب العالمین میں آپ کو بتا دوں کہ جنوبی افریقہ آسٹریلیا امریکہ برطانیہ ہالینڈ جرمنی نیوزی لینڈ سمیت کئی ممالک میں رہنے والے ہندو مسلم سکھ اور عیسائی برادریوں کے لوگوں نے آٹھ جنوری کو ٹیوٹر پر ایک ہیشٹیک بھی چلایا تھا اور اس میں دھرم سنسد میں تقریر کرنے والوں کی گرفتاری کی مان بھی کی تھی ایسا نہیں ہے صرف اس سے جو ہے ہندو خوش ہے ہندو بھی اس چیز سے ناراض ہے اور مسلمان تو ناراض ہے ہندو سکھ اور مسلمان اور عیسائی تمام دھرم کے لوگ اس چیز سے ناراض ہیں اور صرف ہندوستان ہی ناراض نہیں ہے بلکہ یہاں تک کے غیر ممالک کے دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں سے بہت سخت ناراض ہیں ایسے لوگوں کی گرفتاری ہونی چاہیے اب چاہے وہ نرسنگ اننس رزوطی ہو یا ویسی میریزوی جتیندر ناراض نرسنگ تیاغی ہو کوئی بھی ہو جو مسلمانوں کے خلاب بھونکتا ہے یا پھر کوئی بھی کسی کے مذہب کے خلاب بھونکتا ہے ایسے لوگوں کی گرفتاری ہو جانی چاہیے دوستانہ مہترم میں آپ کو ایک بات بتا دوں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ بابا کالی چرن کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور کیوں گرفتار کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مہترمہ گاندی جو راشٹ پتہ ہیں ان کو گالی دی تھی اس وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو جب ایک کالی چرن کو مہترمہ گاندی کو گالی دینے کی وجہ سے گرفتار کیا جا سکتا ہے تو پھر جو پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکتا جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکتا یا پھر جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں مسجدوں کو توڑتے ہیں مزارات کو توڑتے ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکتا اب چاہے وہ نرسنگنن سرزوتی ہو یا پھر وسیم رزوی جتے اندر نارائن سنگھ تیاغی ہو کوئی بھی ہو دھرم سنست کے اندر بیٹھنے والے تمام پاکھنڈی ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ تمام پاکھنڈی کھلے سانڈ کی طرح گھوم کیوں رہے ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑا جو ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور ہم حکومت ہند سے مان کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کڑے سے کڑا قانون بنایا جائے تاکہ یہ لوگ کبھی بھی کسی کے دھرم کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ سوچیں اور چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہندووں کے مذہب پر انگلی اٹھائے کسی ہندو کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کے مذہب پر انگلی اٹھائے یا ان کو مارنے کاٹنے کی بات کرے چونکہ ہندوستان میں تمام مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور تمام مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور یہ ہندوستان کی گنگا جاملی تحزیب ہے کہ یہاں پر لوگ تمام ہندو مسلمان بھائی آپس میں میل محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں حکومت ہند اور جو ہے کڑے سے کڑا قانون بنائے گی ایسے لوگوں کے خلاف کہ جو لوگ اشتیال انگیز باتیں کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے لوگ کے خلاف ہمیشہ اپنی آواز کو اٹھاتے رہیں فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ